طلابوں سے محبت کرنے والوں نے اسمان ساغر گنڈی پیٹ اور ہمایت ساغر کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک مہم کا آغاز کر دیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ گنڈی پیٹ اور ہمایت ساغر کے آبی راستوں پر ناجائز خبزوں کو برخواست کرتے ہوئے خدرتی وسائل ماحول کے تحفظ کے ذریعے شہر کو تواہ ہونے سے بچائیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے معروف جہدکار ڈاکٹر لبنا سروت اور ڈاکٹر بابوراو چیف سائنٹیسٹ ریٹائر انڈین انسٹر آف کیمیکل ٹیکنالوجی نے کہا کہ حکومت اسمان ساغر کے رخبے اور گنجائش پر دروخ بیانی سے کام لے رہی ہے زندہ پل پل جو زندہ ہے ہمیت ساغر اور اسمان ساغر اس کو وہ ڈیٹ کہہ رہے ہیں اور وہ بے زروری خرار کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بہت بڑی یعنی بریزن ہو گئے چیف انسٹر اور ان کو اپنی شبد واپس لینا چاہیے اور اوپر سے جو کہتے جا رہے ہیں کہ ملنہ ساغر سے وہ پانی لانکے دیں گے 40 ٹی ایم سیفٹی اور ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ ایکشن پلان بتاؤ دو چیزوں پر ایک آپ بتائیے پلان کی کئیسا ہم سٹی کو دور کے پانی پر پائپ سے آتا ہوا پانی کا ڈپینٹنسی یعنی اس کے اوپر جو نربر ہو رہے ہیں اس کو آپ کم کیسے کریں گے وہ بتائیے ہم لوگوں کو وہ اول پلان وہ بتائیے دوسری بات یہ بتائیے کہ وہاں پر جو لینڈ یوز ہے وہاں کمپنڈ وال پہ کمپنڈ وال پہ کمپنڈ وال جو illegal construction سے اس کی پورے نامیں public domain میں ڈالیے اور آپ کے official maps پہ لکھا ہوا ہے کہ ftl reserve wire پوری اسمان ساغر اور ہمارس ساغر کے reserve wires کے اندر جو construction سے اس کے نامہ پورے آپ ڈالیے اور اسپورٹس کی ہم آپ تک حاضر لا چکے ہیں یہ illegal اندر کی illegality کتنے ہیں اور اس کو کب نکا رہے وہ بتائیے اور یہ بتائیے کہ جب نظام کی official نظام کی government order میں لکھا ہوا ہے کہ 9300 acres کی اسمان ساغر ہے تو آپ کی official map میں کیوں 6300 acres ہے اور یہ بھی بتائیے کہ جب نظام کی official document میں پوری 10 tmcft بول کے لکھا ہوا ہے تو آپ اسمان ساغر کو کیوں صرف 4 tmcft اور 5 tmcft کیوں خرار کر رہے ہیں تو یہ بات یہ ہے کہ اس کو restore کرنا بہت ضروری ہے ہم بول رہے ہیں کہ اس کی original capacity کو 10 tmcft اور 9000 acres کو پوری restore کریے پوری encroachments کو وہاں سے نکالیے اندر کے encroachments کو نکالیے جو ہم نہیں کہہ رہے ہیں جو آپ کی documents خود بتا رہیے تو اس انداز سے آپ proceed ہو جائیے committee کو scrap کریے آپ کے باتوں کو واپس لی جائیے اور تیلنگانہ کو assurance دیجئے کہ ہم کبھی G1111 کو نہیں خرار کر نکالیں گے اور اس کے اوپر سے آپ action plan بتائیے کہ یہ جو natural نظام ہے کہ انتگری hills سے جو natural پانی آ رہا ہے دونوں reservoirs میں گرتا ہے flood کو control کرتا ہے پورے ground میں زمینوں میں پانی دے رہا ہے مرگمانی forest کو کر رہا ہے temperature کو control کر رہا ہے cool brace دے رہا ہے یہ جو quality of life کو ہماری جو بچا رہے ہیں یہ دو reservoirs جو G1111 کی جو security ring کے وجہ سے اس کو آپ برخرا رکھنا چاہیے یہ آپ ہم تیلنگانہوں سے وعدہ کریے پھر کبھی ہم سننا نہیں چاہتے کہ G1111 کو نکالیں گے اور آن کے جن جو raw water filter conduits جو آسیف لگاری filter beds کو اور میرالم filter beds کو جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی جو encroachment سے اس کو بھی آپ کو نکالنا بھول لازم ہے